اسلام علیکم جی آج اپنے ایکس ایکسرسائز کے شارٹ کوششن ڈسکس کریں گے ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں جو آپ نے اچھی طرح پڑھی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں 3.2 define the following terms اس کو define کرنا ہے پہلے سب سے پہلے انرشی ہے پہلے سب سے پڑھا تھا ہم نے انرشی آف باڈی اس ایس پروپٹی دیو تو بچیت ریزیسٹ آنی چینج ایس سٹیٹ آف ریسٹ اور موشن انرشی ایک باڈی کی وہ پروپٹی ہے جس کی وجہ سے ایک باڈی اپنی سٹیٹ میں چینج کو اپوس کرتی ہے ماس پہ dependent ہے یہ مومنٹم کیا ہے مومنٹم امانٹو موشن کو کہتے ہیں دو تو ماس ان ویلوسٹی مومنٹم اپا باڈی is the quantity of motion it possesses due to its ماس ان ویلوسٹی پیس اے دینوڈ کرتے ہیں پیس ایکل تو ایم و اور اس کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے اور یہ ویکٹر قانٹیٹی ہے جو دریکشن ویلوسٹی کی ہوگی وہی مومنٹم کی ہوگی اس کے بعد ہے فورس فورس مووز اور تینٹو موز سٹاپ اور تینٹو سٹاپ دے موشن آف باڈی فورس کن آلسو چینج دریکشن آف دے موشن آف باڈی تو فورسین کام کر سکتی ہے پوش یہ پول کو کہتے ہیں تو فورس یہ تو موو کرتی ہے باڈی کو جو موو کروانی کوشش کرتی ہے یا سٹاپ کرتی ہے یہ مووتشن کی دریکشن کو چینج کرتی ہے اس کے بعد yep فورس او فرکشن جو مووشن کو فوز کرتی ہے تو فورس initiat کو کہتے ہیں what is difference between mass and weight یہ ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں ڈیسکس کیا تھا یہاں چھوٹا سا لکھا ہوا ہے mass of the body is the quantity of matter possesses by the body amount of matter کو کہتے ہیں scalar quantity m سے denoted change نہیں ہوتا with the place kg مہر کرتے ہیں weight جو ہے وہ force کے برابر ہے جس کی ویسے آرت آپ کو attract کرتی کسی بھی body کو اپنے سنٹر کی طرف اس کا weight ہوتا ہے اور vector quantity ہے w سے denoted کرتے ہیں double a's equal to mg یہ ویری کرتے ہیں point to point depending on the value of the g اور اس کا unit نیوٹن ہوتا ہے ایکشن 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 اگر پیلی بوڈی لگا ہے دوسری بوڈی لگا ہے دوسری بوڈی لگا ہے دوسری بوڈی بوڈی لگا ہے اسے ایکشن کا نام دیتے ہیں sliding friction اور rolling friction force between a sliding object which opposes the relative motion between them is called sliding friction sliding object کے درمیان جو force اور friction ہوگی اسے ام نام دیں گے sliding friction کا جبکہ ایک بوڈی رول کر رہی ہوگی ایک surface پر تو ان دو کے درمیان جو friction اسے rolling friction کہتے ہیں اس کے بعد what is law of inertia everybody continue its state of rest اور uniform motion in a state line providing no net force acts upon it نیوٹن فرس law of motion deal with the inertial property of metal so it is also called law of inertia نیوٹن فرس law ہے وہ بھی inertial property کو ہی discuss کرتا ہے کہ ایک بوڈی ایک بوڈی رہی ہوگی وہی یہ کہہی کہ انیوٹن فرموشن ہو یا ریس میں ہو تب تک چینج نہیں کہہی جب تک net force نہیں آئے گی لہا law of inertia بھی بہتے ہیں اس بب جو law of inertia بھی اس لئے first law law of inertia بھی بھی بہتے ہیں why is it dangerous to travel on the roof of a bus بس بس کی شرط پہ سور گرنہ کیوں بس جب driver بے کیونکہ بس کے ذارہ موشن میں تے بس کو تو فورس مل گئی رکھنے کے لئے آپ کو کوئی چیز اگر آپ کو نہیں ملے گی پکڑنے کے لئے تو آپ کو فورس نہیں ملے گی آپ کو انرشیل پروپٹے کی وجہ سے آپ جو نیچے گر سکتے ہیں اس بس کی شرطی سے جو نیچے گر سکتے ہیں آگے ہاں ویڈا سے پسنجر مووز آتفرد ویڈا بس تکس اٹن بس جب تن لیتی ہے تو پسنجر آتفرد کیوں فیل کرتے ہیں کہ فورس بس جب ایک شارپ ٹانل لے گی بس نے سینٹیپیٹل فورس یا فورس گین گرلی جسی وجہ سے اس کی ڈائرکشن چینج ہو گئی باڈی آپ کی جو ہے اس کو پر کسی قسم کی فورس نہیں لگی تو اس کی ڈائرکشن خربہ خود کیسے چینج ہو جائے گی جبکہ آپ نے پڑا ہے فورس ہی موشن کی ڈائرکشن چینج کرتی ہے تو آپ اسی سٹریٹ لائن میں موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں پہلے کار رہے تھے مطلب آپ کی بوڈی یہ کوشش کرتی ہے دیو ٹو ارشی ہے اور پھر آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو آپ کو سٹیبل کرتے ہیں آپ اسی بس کے ساتھ پٹان لیتے ہیں آگیا ہے how can you relate a force with the change of momentum یہ جب مومنتم کو کیسا تلیٹ کرتے ہیں the force جب force act کرتی ہے ایک بوڈی اوپر اس کے ریزرل دمچ سلیشن پرڈیوز ہوتا ہے جو برابر ہوتا ہے ریٹ ایک چینج و مومنتم کے یہ صور tب سے بھیقیر کرتے ہیں رسی سے دونوں طرف سے رشی سے پھر ہے ڈےڈیوٹن کی تینشن کیتنی ہوگی ڈےڈ نیوٹنی ہوگی دکھیں آپ ایک بوڈی کو بلوک کو آپ رسی کے سار باند کے لٹکارتے ہیں ڈےڈیوٹنی ہوئی ہے آپ نے اس کے ساتھ جو ویٹ سے سپینڈ کیا جتنا ویٹ ہوگا تینشن ہوگی اور جو پھر رسی جہاں اٹیج کی ہوئی ہے وہاں بھی تینشن مطلب جو تینشن ہے وہ 100N ہی ہے وہ آپ جو equal اور opposite کی بار کر رہے ہیں وہ ایک ہی باڈی پہ ہے جو دانورد ہے وہ ویٹ ہے وہ فورس ہے اور جو تینشن ہے تو دیفنیٹلی وہ 100N ہی ہوگی اس کے بااد ہے جی ایکشن اور ایکشن ایکشن اور ایکشن اور ایکشن ایکشن اور ایکشن ہوتے ہیں پھر باڈی موو کیسے کر لیتی ہے دیکھیں ایکشن اور ایکشن دو باڈی پہ senhor اور دفرینٹ باڈی پہ ہون گے تو دےفینیٹلی وہ کچھنئے کو sucks اس سے نیتف ایکڈ پروڈیز ہو گا جسے 파وری جسے histor하면 ایکشن کو پڑی موو کرتی ہے یہ founding بجراس اب ابакс Use ایکشن اور ایکشن مووف کر دیتی ہے ہوتے ایکشن اور ایکشن مووف کر دیتی ہے ایکشن اور ایکشن سکر کر دیتی ہے ایکشن اور ایکشن مووو کر گا اور کارڈ بھی موو کرے گا اس کے ساتھ پھر وہی بات ایکشن اور ایکشن دو ڈیفرنٹ بوڈیز پہ ہوتے ہیں بیلنس نہیں ہوتے آگے ہاں what is law of conservation of momentum isolated system کا total momentum جو ہمیشہ کنزر ہو جاتا ہے اس کے اندر دو یا دو سے زارے interacting bodies ہوتی ہیں momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant why is the law of conservation of momentum important important کیوں ہے لیکن ہم نے بہت ساری اپلیکیشن لیکی میں نے آپ کو ایزیمپل بھی دی تھی وہ ساری اس میں لکھنا ہے law of conservation of momentum is applicable on all objects in the universe rocket, jet machine, taking off, recoil of the gun are the example which demonstrate the importance of law of conservation of momentum یعنی ہمارے ریالائیف کے اندر بہت سارے ایسے فینومناز ہیں جن کو اسپلین کرنے کے لیے یہ law بہت ضروری ہے without this law آپ بہت ساری چیزوں کو اسپلین نہیں کر پائیں گے آگے ہاں when a gun is re-fired it requires why ایک گن فائر کرتے ہیں اور کوائل کرتے ہیں اس کی ریزن لیکن وہی بات جو ابھی law conservation of momentum کی بات کر رہے تھے وہ کہنا فرض کریں آپ کے پاس bullet اور gun اور bullet کا system ہے fire کرنے سے پہلے gun اور bullet دونوں ہی rest پہ ہیں total momentum zero ہے جب آپ gun fire کر دیں گے gun سے bullet شوٹ کرے گی اور momentum کوائر کرے گی momentum کو conserve کرنے کے لیے system کا momentum کو conserve کرنے کے لیے conserve mean پہلے جتنا ہی رکھنے کے لیے gun کوائل کرتی پیچھے کی طرف آتی ہے جی طرح مومنٹم وہ بولر پاروٹ گین کرے گی ہتنا ہی gun backward رکویل گین کرے گی دونوں کا momentum equal and opposite آجے گا پھر وہی بات ہوگی total zero ہو گیا before بھی zero تھا after بھی zero ہے اس کے بعد next day i can describe two situations in which force of friction is needed no situation لکھیں جہاں force of friction کی ضرورت ہوتی ہے friction is needed to work on the ground friction is needed to stop the moving vehicle friction is required to fix the nail in the wood لکڑی گندر کیل ٹکانے کے لیے friction ضروری ہے and on the other hand اور چار اپنے ڈا است? سکٹھ سٹیم لائن بنا 1983 ا wrong vier میں بنائے من Acts شکم مات مننوجی مات سٹرے شکم لبریکیٹ کریں یعنی کہ گریس آئل کا یوز کریں using ball bearing or roller bearing because roller friction is lesser than sliding friction why rolling friction is lesser than the sliding friction rolling friction کم کی ہوتی ہے رواللین فرکشن جو ہوتی ہے وہ cold weld کو رب ترنگ بغیر موو کر سکتی ہے جبکہ sliding friction میں کیا ہوتا ہے contact area زیادہ ہوتا ہے cold weld رب ترنگ کی وجہ سے oppose کرتے ہیں motion کو so friction may cause the body to roll a sliding body cannot move without turning the cold weld so it increases the friction but a rolling body can move without turning the cold weld so it means less friction thus rolling friction is is very much less than the sliding friction اس کے بعد next what do you know about the following اس میں سب سے پہلے tension in a string دیکھن جو weight up سے سپنڈ گریں گے جیسے ابھی بار کی utra ہی ہوتا tension ہوگا string کے اندر force exerted along the string when it is subjected to pull tension and weight are in opposite direction it is vector quantity so you know newton T is to denote کرتے ہیں T is equal to WMG اس کے بعد limiting force of friction maximum value of friction is known as force of limiting friction یہ ریپینڈ گرتے ہیں normal yani pressing force پہ between two surfaces in contact breaking force جو رکھنے کے لیے سمال کرتے ہیں گاڑیوں کو maximum force of friction between tire of the vehicle and surface of the road which is necessary to stop the vehicle is guard braking force skidding of vehicle skidding of vehicle large momentum کی وجہ سے ہوتا ہے جب suddenly آپ brake apply گاڑی کے جو lock up ہو جاتے ہیں لیکن وہ skid کرتے ہیں due to large momentum آپ نا ڈائریکشن loss کر سکتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں seatbelt کیا ہے seatbelt یہ سائیڈ باکس تھا پہلے ہم نے نہیں پڑھا لیکے seatbelt جو ہے نا وہ useful ہے لیکن جب آپ seatbelt پہنے کے وہ external force پروائیڈ کرے گی آپ کو آپ کی باڈی دیو تو نرشیہ جو ہے نا فاروڈ مووو کرے گا گاڑی 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 سپیڈ کے برابر آپ کی باڈی موو کر رہی ہوگی مومنٹم تو سہے سیم نہیں ہو سکتا کیونکہ مسئل دیفرنٹ ہے اس کے بعد جب تک آپ کی باڈی کسی چیز سے ہیٹ نہیں کرے گی تب تک وہ رکے گی لیکن بجائے آپ سامنے وینڈ سکرین پہ یا سرینگ پہ جا کے ہٹ کریں پھر رکے وہ آپ کو نکسان دے گی آپ نے جب seatbelt لگائی ہوگی آپ کی body seatbelt کو stretch کر دے گی اس stretching میں ٹائم لگے گا جس سے آپ کی body کے اوپر جو افیکٹ ہے چینج مومنٹم کا وہ کام ہو جائے گا اور فورس کام لگے گی تو وہ باڈی جو سیڈ بیلٹ آپ کو باپس سیڈ ساتھ ہی لگا کر رکھے گی جس سے جو مطلب پرسن اور سیڈ آگے فرانٹ سیڈ اگر آگے بہت سلو لگا سیڈ مومنٹم کیا بہت افیکٹ جو بہت ایک ایسید ایسید بیٹ ایسید تیو سیڈ تیو 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 ان دیو تیو ہی تیو بیٹ ان سیڈ کرنی مومنٹم خاص روڑ موسیقی گاری ٹنل کر اپ ان روڑ خند روڑ ایسید روڑ روڑ مت جو کہ گاڑی کا ٹائر اور روڈ کے لیے فرکشن ہوتی وہ پروائیڈ کرتی ہے یہاں پر پر ویکل کو جو ویٹ ہوتا ہے اس کا ایک کمپننٹ جو ہے وہ اسے سری سنٹی پیٹل فورس پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ جب وہ اس کرب پات پہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا بینکنگ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ناراونچوں ہونے کی وجہ سے اس کا جو ویٹ اس کا ایک کمپننٹ ہمیں سنٹی پیٹل فورس پروائیڈ کرتا ہے تو گاڑی جو ہونے کیا ہے آم سے سیفلی اس پاس سے گزر جاتی ہے کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا جس میں بات کی تھی مکھن اور لسی چیزیں جو ہم سپریٹ کرتے ہیں ملک میں سے وہ ہے مرکی بھی سپریٹ کر سکتے ہیں اگر داری فرکشن کتم ہوجے تو کیا ہوگا دیکھیں فرکشن کتم ہوگا باڈی جو وہ موووی نہیں کر سکیں گی جو مووک نہیں کر سکیں گی اور اپنی سٹیڈ چینج نہیں کر سکیں گی آپ سبین بے چل نہیں سکیں گے سلائیڈنگ سلائیڈنگ نہیں ہو سکتی ایک باڈی رب نہیں کر سکتی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے پیج نہیں کر سکتے اپنے کوپی کا بک کا پینسلک سکتے جو ہے وہ کلیپس کر جائے گا فرکشن کتم ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ ہے why a spinner of washing machine is made to spin at a very high speed جو washing machine کا spinner ہوتا ہے اس کو high speed پہ کیوں رٹیٹ کروائے جاتا ہے دیکھیں وہ جو basket تھی اس کے اندر holes ہیں وہاں wet cloth پوٹ کرتے ہیں اس کو high speed پہ spin کرتے ہیں تو جو cloth ہیں وہاں سے centripetal force ملتی ہی اس basket کی والد کی وجہ سے لیکن basket کی والد کے اندر جو holes ہوتے ہیں وہاں سے جو water drops ہیں وہ due to lack of centripetal force وہاں سے وہ باہر نکل جاتے ہیں سیپرٹ ہو جاتے ہیں easily جو اندر ہو جاتے ہیں the spinner of the washing machine is made to spin at very high speed so that the water from the wet cloth is forced out through the holes due to lack of centripetal force یہ آپ کے question کا ملیٹ ہوئے کل انشاءاللہ اس کے رمینکل سٹارٹ کریں گے تو اس کو چی طرح پڑ لیجیے گا اگر آپ کو بات نہ سمجھ آئے تو آپ پوئی سکتے ہیں live session میں بھی پوئی سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ